اسلام علیکم میرا نام اسلام علا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو چینل ایس خان اکیڈمی اچھا آج ہم ایک اسائنمنٹ ڈسکس کرتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 1 ہے اسٹی ایک سو پورا ٹھیک ہے سپرنگ 2021 ٹوٹل مارسس کے 20 ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 5 مئی 2021 ہے رات گیارہ بات کے 69 منٹ تک آپ اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کچھ رولز انڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو 0 مارکس ملیں گے جب آپ اس کو ای میل یا پھر آفٹر ڈیو ڈیڈ سمیٹ کروائیں گے یا پھر آپ اس کو ایم ایس ورڈ کے علاوہ کسی فائل میں سمیٹ کروائیں گے یا پھر انیسیسری یا پھر ایکسرا اور ایر ایلونٹ مٹیریل لکھا تب بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے اگر سیمبلز جو کہ یوز ہو رہے ہیں اس اسائنمنٹ کے اندر وہ میتھ ٹائپ میں نہ رائٹ ہوئے تب بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اسائنمنٹ کاپی ہوگی ہینڈ اوٹ سے انٹرنیٹ سے یا پھر کسی اور سٹوڈنٹ سے تب بھی آپ کو 0 مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ چیز جو ہے کاپی والی یہ بات جو ہوتی ہے یہ میتھ میں تو بہت کم ایشو بنت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یہ اسائنمنٹ آپ خود ٹائپ کریں ٹھیک ہے بے شاکہ آپ ہیلپ لیں لیکن ٹائپ خود کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے اسائنمنٹ ہمارے پاس کیا ہے جی اسائنمنٹ ہمارے پاس ہے سوال دا فالوینگ ایکویشن بائی کمپیٹنگ دا سکیار میتھرڈ سکیار میتھرڈ سے ہم نے اس کو سوال کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے ہم نے اس کا سلوشن نکالنا ہے کہ اس میں اے پلاس بی ایوٹا فارم میں اس کو ہم نے لکھنا ہے تو چلتے ہیں ہم سلوشن میں سلوشن میں نے ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے اسائنمنٹ نمبر ون ہے اور یہ ٹوانٹی ون ہے ٹو تھوزنڈ ٹوانٹی ون ٹھیک ہے فال نئی سپرنگ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے ٹوٹل مارکس ٹوانٹی ہیں اور اس کی یعنی کہ بودھ والے دن پانچ مئی کو آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ون ہے آپ کے پاس اس کا سلوشن اب کیا ہے کمپلیٹنگ سکیر سے جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے تین چار سٹیپس ہیں سٹیپ وائز میں آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی سٹیپ ون کیا ہوتا ہے کہ فرس سافال ہمارے پاس جو کانسٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ یہ مائنس ون کانسٹنٹ ہے اس کو ہم نے دوسری سائٹ پہ لے کے جانا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ اس میں مطلب کانسٹنٹ کو ہم دوسری سائٹ پہ لے کے گئے دوسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ایکویشن میں ایکس سکیر کا کوفیشنٹ ہوتا ہے اگر تو وہ کمپلیٹنگ سکیر ہے تو ٹھیک ہے کام چل جائے گا لیکن اگر کمپلیٹنگ سکیر نہیں ہے یا آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو بھی ایکس سکیر کا کوفیشنٹ ہے اس کو آپ نے پوری ایکویشن پہ ڈیوائیڈ کر دینے یہاں پہ سیون ہے تو سیون کو اس پوری ایکویشن پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا اس پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے ایکس سکیر اس پہ کریں گے ٹو بائی سیون ایکس اور اس پہ کریں گے تو ون بائی سیون اب چونکہ ہم نے کیا بنانا ہے کمپلیٹ سکیر بنانا ہے اب یہاں پہ فرس ویلیو تو ہے ایکس سکیر دوسری ویلیو نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ فارمولہ ہوتا ہے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی یا اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیئر is equal to a پلس b کا ہول سکیئر تو یہاں پہ فرس تو ہے a سکیئر لیکن سیکنڈ نہیں ہے سیکنڈ ہم کیسے بناتے ہیں کہ جو ہمارے پاس x سکیئر کا کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہم multiply کر دیتے ہیں one by two کے ساتھ یا پھر آپ ایسے کر لیں divide کر لیتے ہیں two کے ساتھ multiply لیکن وہ زیادہ better رہے گا وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپ divide لکھیں گے تو مطلب بٹے میں بٹا آئے گا تو وہ تھوڑا سا difficult ہو جائے گا تو اس کو جب ہم نے multiply کیا تو آپ کے پاس answer کیا ہے one by seven تو اب one by seven second value بنی ہے تو one by seven کا square آپ نے اس کے left side پہ بھی ہم نے add کر دینا ہے اس کا square اور right side پہ بھی اس کا square add کر دینا ہے تو یہ a square plus two a اب یہ b بنی ہے one by seven b plus b کا square is equal to one by seven plus one by seven whole square اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک تو ایک square بن رہا ہے یعنی کہ plus والی ہے نا تو a plus b کا whole square a کی جگہ پہ x ہے b کی جگہ پہ one by seven ٹھیک ہے اور اس کو solve کریں گے تو یہ one divided by 49 آ جائے گا اب یہ تو same رہے گا ادھر اس کو اب simplify کریں گے lcm 49 آ جائے گا اس 49 کو seven پہ divide کریں گے seven answer آئے گا اس seven کو one سے multiply کریں گے one plus one آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو مزید simplify کریں گے تو a divided by four 49 آ جائے گا اب چونکہ ہم نے یہ square root cancel کرنا ہے تو square root کیسے cancel ہوگا taking square root on both side ہم دونوں طرف square root لے لیں گے اب اس کا تو square root square سے cancel ہو جائے گا لیکن اس کا answer ہمارے پاس 49 کا square root کیا ہوتا ہے seven اور eight کا کیا ہوتا ہے two and two four یہ کیسے آتا ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ کیسے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ eight ہے آپ کے پاس eight کا square root اب آپ اس eight کو four multiply کیا لکھ سکتے ہیں two لکھ سکتے ہیں square root آ جائے گا اب four کا square root کتنا ہوتا ہے two آ جائے گا اور اندر کتنا رہ جائے گا آپ کے پاس two رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب مزید اس کو اگر ہم یہ جو چیز ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے آ جائیں گے یہ minus ہو جائے گا ان دونوں کا LCM کیا آتا ہے ہمارے پاس seven ٹھیک ہے تو اب یہ دو solution ہے آپ کے پاس plus minus ہے نا تو دو solution ہے ایک plus کا اور ایک minus کا تو جو solution set بنے گا آپ کے پاس وہ یہ چیز بنے گی minus one plus two two square root divided by seven اور minus one minus two two square root divided by seven دوسرا question ہے ہم نے اس کو multiply کرنا ہے اور a plus b aorta کی فارم میں لکھنا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ minus seven جو ہے وہ multiply ہوگا minus three کے ساتھ اس کو میں نے یہ لکھے دیا ہے پھر minus seven plus two aorta سے ہوگا یہ میں نے لکھ دیا ہے اس کے بعد plus three aorta یوں ہے وہ three سے multiply ہوگا یہ لکھ دیا ہے three aorta two aorta سے ہوگا یہ میں نے لکھ دیا ہے اب ان کو simplify کرتے ہیں minus minus کیا آ جائے گا plus seven کو three سے multiply کریں گے twenty one اب یہ plus minus minus seven کو two سے کریں گے fourteen aorta یہ plus minus minus ٹھیک ہے three کو three سے کریں گے nine aorta plus یہ تو plus ہی ہے three two three two zero six iota square اب ہمیں پتہ ہے کہ iota square کی value کتنی ہوتی ہے minus two ہوتی ہے ٹھیک ہے تو value put کریں گے iota square کی جگہ اس میں سے six نکال دیں گے تو fifteen minus twenty three iota جو کہ کیا ہے a plus b iota کی form میں ہے a ہمارے پاس 15 ہے اور b ہمارے پاس minus 23 ہے which is of the form a plus b iota square i hope آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you so much for watching اللہ حافظ سکتے ہیں ڈسکس ڈسکس ڈسکس